یہ ویڈیو ہماری دوست کی بھائی کے شادی کی جشن کی داستان ہے جو انگلینڈ سے ہمارے پاس آئے تھے ہم نے خوشیوں کا منصوبہ بنائے اور مل کر اس خوشی کے منظر کی طرف راستے پر نکل پڑے ہم نے لباسوں کی تیاری کی لیکن سب سے پہلے اپنے پیٹ کی تیاری کی صبح کا ناشتہ نہیں کیا کچھ پیا تاکہ کانا اچھا کھایا جائے وہ بھی گھنے کا جوز جو کے حازمان چاہتے ہیں پھر ہم نے لئے اپنے منصوبہ کی لباسوں کی تیاری اور رسموں کی منایا اور پرانی دوستوں کے ساتھ ایک دن تخصیص کر دیا جب ہم نے دوست بھائی کے شادی میں شامل ہوئے تو ہم سب نے کہا کہ چلو پہلے کانا کھاتے ہیں کیونکہ جب کچھ نہ ہو تو کانا تو ضرور بنتا ہے کیونکہ شادی میں ایک زیادہ تر کچھ اور نہیں کرنا چاہے صرف کانا کھانا چاہے کچھ نہ ہو باتیں بہت ہوتی ہیں لیکن کانا ضرور ہوتا ہے تو ہمارے پاس بیٹے تھے کچھ مہمان اور کچھ استاز محترم جس کو صرف کرنا بہت ہی ضروری تھا اور یہ ہمارے دوست جو کہ ہر ٹائم بھوکی رہتے ہیں کانا کھاتے ہی نہیں ہیں اصل نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہی سب کے اپلیٹوں میں کم کم چاول مطلب زیرہ زیادہ چاول اور کم کم بھوٹیا ڈالی جب ہمارا نمبر آئے تو سارے بھوٹیا ہمیں ہی مل گئی جو کہ آپ کو بتائے جب پانسو کا گھنٹا ہوں تو خوراک بھی زیادہ کرنا چاہیے تو ہم نے کی مطلب ہم نے اپنے پلیٹ کو بڑھ دی اور یہ ہمارے دوست جو کہ بلکل کانا کاتے ہی نہیں ہیں مطلب باتیں گم اور کانا زیادہ کاتے ہیں تو ان سے دور ہی رہے گا پھر ایسے دوست جو کہا آپ کو باتوں میں لگائے اور خود کانا کائے اس کا نام ہے اصل تو یہ ہے کچھ ٹیچر صاحبہ جو کہ بہت شرم آتے ہیں پھر اس کے بعد ہم نے اپنا کانا سٹارٹ کیا اور ہم نے لیا زیادہ سے زیادہ کانا کیونکہ یہ کانا پاؤنڈوں پر بنا تھا ہم سوچ رہے تھے لوگ بہت امیر ہیں کیا پتہ کانے کے ساتھ ہمیں پاؤنڈ بھی دے دے لیکن ہم غلط تھے کانے کے ساتھ ہمیں اور گوش بھی ملا نہیں ہم سہی تھے میں نے کہا ان مہمانوں کو بھی توڑا سا سرف کیا جائے لیکن ہاتھ آگے تھا لیکن دل نہیں تھا بس پھر میں نے کہا چلو ہم خود ہی کھا لیتے ہیں تو پھر ہم نے خود کھا لی اور یہ اسد بھائی جس نے تاوان کیا تھا گھنٹہ لیا تھا لیکن کانا بھی اس کا ڈبل کا گایا ہے پھر جوال ہم سے جب گئے تھا اس نے بھی کہا کہ یہ کیا بار بار ہم سے منگوا رہے ہیں تو ہم نے خوب پیٹ بار کر کھایا کیوں نہیں کھا دیں آج کے لیتنے سبسکرائب ضرور کیجئے آج کے لیتے ہیں